جس نے آنکھ کو پکارا اس کو مل گیا سہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جميعا ورحمة الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا والذین آمنوا الذین يقيمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ سُبْحَانَ مَلَا سُبْحَانَ 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 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ موسیقی موسیقی واتقوا الله موسیقی 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 واللہ الحمد اللہ اکبر واللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر إن مشانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی عظیم صدق اللہ العلی عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی حضرت سائنٹیفی کے اعتبار سے ایک عام انسان چالیس سے پیتالیس منٹ تک کسی بھی بات کو بغور سنتا ہے اور چالیس پیتالیس منٹ کے بعد بحالت مجبوری سنتا ہے ظاہر سے بات ہے یہ رسرچ جس سائنس دانے کی ہوگی اس نے پیٹ بھرے میں کی ہوگی بھوکے پیٹ نہیں کی ہوگی یہ رسرچ چالیس پیتالیس منٹ کی اس وقت ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہو لیکن ایک انسان جب صبح سے روزے سے ہو تو پھر شاید وہ چالیس پیتالیس منٹ بغور اور کمال توجہ کے ساتھ بات نہیں سنتا شاید وہ تھوڑا سا اور کم ہو جائے جی نہیں میں آ رہا ہوں شاید وہ تھوڑا سا اور کم ہو جائے روزے کے عالم میں شاید تیس پیتیس منٹ ہے اور میرے خیال میں اس بزم کو شروع ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائر ہو چکے ہیں اور ڈیڑھ گھنٹے سے مسلسل آپ اسی ترو تازگی اور شادابی کے ساتھ سن رہے ہیں شاداب صاحب بھی آگئے اسی ترو تازگی اور شادابی کے ساتھ سن رہے ہیں جہاں سائنسیں فیل ہو جاتی ہیں اسے ذکر علی کہا جاتا ہے میں نے ایک حدیث پیش کی ہے رسول اسلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل جتنی دیر سے آپ ہیں شیر اور نصر اور نظم سب کی شکل میں ذکر علی سن رہے ہیں ایک اعتراض علی والوں سے یہ کیا جاتا ہے دیکھیں جب میں علی والوں کہوں تو آپ اسے کسی فرقے میں مد مانٹیے گا اس لیے کہ یہ قوم ایسے ہی پہلے سے بہت سارے فرقوں میں بڑھ چکی ہے اب اسے مزید فرقوں میں بڑھ باتی ہے اب اگر فرقوں میں باتنا ہے تو ایک حق والے ہیں اور ایک باطل والے ہیں جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں باطل ہوگا وہاں علی بہرحال نہیں ہو سکتا ہے جب میں علی کی لفظ استعمال کر رہا ہوں علی والوں پر ایک الزام مسلسل لگتا رہا ہے کہ صاحب آپ سب سے زیادہ ذکر سب سے زیادہ فضائل علی کے ہی کیوں بیان کرتے ہیں کیا آپ کو کوئی اور نہیں ملتا ہے کیا آپ کسی اور کے بیان بھی کریں یعنی فضیلتیں کیا علی سے ہی مخصوص ہو گئی ہیں یوم علی اور میں اس سے پہلے علیگر یونیورسٹی میں بھی یوم علی منایا جاتا ہے اور اس میں بھی میں نے تقریر کی تھی تو میں نے یہ بات پیش کی تھی وہاں بھی کہ ذکر علی ہی کیوں فضیلتیں علی سے ہی مخصوص کیوں دیکھیں ہر انسان کو اللہ نے ایک کرامت بخشی ہے جس کے لیے قرآن مجید میں اس نے کہا لقد کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو ایک کرامت آتا کی ہے تو ایک عمومی کرامت ہے جو تمام انسانوں کو ملی ہے کچھ خصوصی کرامتیں ہیں جو خاص خاص انسانوں کو ملی ہیں خاص خاص انسانوں کو خداوند عالم پارٹی بازی کی بنیاد پر فضیلتیں آتا نہیں کرتا ہے مظروفیت کی بنیاد پر فضیلتیں آتا کرتا ہے دیکھیں خداوند عالم کی رحمت ہمیشہ یقصہ ہوتی ہے لینے والا اپنی ایبلیٹی کی بنیاد پر ان رحمتوں کا اقتصاب کرتا ہے جب آب رحمت آسمان سے برستی ہے تو جو دریا کے مقدر میں آتا ہے وہ ہوس کو نہیں ملا کرتا جو ہوس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ ایک کوزے کو نہیں ملا کرتا آپ کہیں گے کوزے کو اس نے کم دیا ہوس کو اس نے زیادہ دیا دریا کو سب سے زیادہ دیا نہیں دینے والے نے برابر دیا تھا لینے والے نے اپنے ذرف کے مطابق لیا ہے جس کا جتنا بڑا ذرف تھا اس نے اتنا زیادہ لیا ہے جتنا چھوٹا ذرف تھا اس نے اتنا کم لیا ہے بہرحال مولا کائنات اس ذات کا نام ہے اگر آپ سے کوئی سوال کریں علیہی کیوں کوئی اور کیوں نہیں تو آپ اگر خدا کے دین کے ماننے والے ہیں تو اس سرزمین پر سب سے مقدس جگہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں مسجد کو قرار دیا جاتا ہے سب سے مقدس جگہ آپ کے لئے آپ نجس حالت میں مہا نہیں جا سکتے ہیں آپ اپنے دنیاوی کام اس جگہ نہیں کر سکتے ہیں سب سے مقدس ہے آپ کے لئے سب سے مقدس ہے اس مسجد میں سب سے مقدس جگہ کا نام ہے محراب مسجد میں بھی ایک مقدس جگہ ہے جسے محراب کہتے ہیں خداوند عالم کی عبادتوں میں افضل ترین عبادت کیا ہے آپ رمضان المبارک میں بھی روزے کو نہیں کہیں گے نماز کو کہیں گے سب سے افضل عبادت نماز ہے اس نماز میں سب سے اہم رکن کیا ہے سجدہ ایک عبادت کرنے کے لحاظ سے خداوند عالم کے نزدیک سب سے مقرب شخص کون ہے سب سے مقرب اس کی مخلوق کون ہے عبادت کرنے کے لحاظ سے فرشتے یا انسان انسان نہیں فرشتے نہیں ہو سکتے کیونکہ فرشتوں کے پاس طبیعت نہیں ہے فرشتوں کے پاس خواہشیں نہیں ہیں فرشتوں کے پاس آرزویں نہیں ہیں فرشتوں کے پاس ایک سرشت اس نے بنا دی ہے کہ اسی حالت میں عبادت کرنی ہے تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں ہوگی اور ایک نے خواہش کی تھی اس کے بارے میں قرآن نے کہا یہ فرشتہ نہیں ہے وَقَانَ مِنَ الْجِنِ یہ جنوں میں سے تھا فرشتے کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتے انہیں اللہ نے ایک فطرت پر پیدا کر دیا وہ اسی فطرت پر عبادت کرتے رہتے ہیں تو خداوند عالم کی عبادت کرنے کے لحاظ سے اگر کوئی مخلوق سب سے زیادہ برتر ہے اس کے پیش نظر تو وہ ہے انسان اس انسان کے جسم میں سب سے اہم عضو کا نام ہے سر اس اہم عضو میں سب سے فضیلت با فضیلت عضو انسانی ہے پیشانی علی اس ذات کا نام ہے جس نے اپنے سب سے بہترین عضو کو اپنے جسم کے سب سے بہترین عضو یعنی پیشانی کو خداوند عالم کی سب سے بہترین عبادت یعنی نماز میں روح زمین کی سب سے بہترین جگہ یعنی مسجد میں اور اس نماز کی سب سے بہترین حالت یعنی سجدے میں خداوند عالم سے ملاقات کی ہے جو شخص خداوند عالم کے قرب کے لیے اتنی قربانیاں دے سکتا ہے با فضیلت وہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کے دروازے پر فضیلت نہیں جا سکتا یہ فضیلت ہے مولا کائنات کی آپ مولا کائنات کے مقابلے میں کسی کو نہیں لائیں اگر ہم مولا کائنات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس کا یہ وسیح ہے وہ نبی کتنا بلندو بالا ہوگا آپ کو خود بخود اندازہ کرنا پڑے گا جب وسیح ایسا ہے تو اس کا نبی جس کا یہ وسیح ہے وہ کتنا بلندو بالا ہوگا کچھ باتیں ہمارے صدر محترم صاحب نے کہیں کچھ باتیں اختر الواسع صاحب نے کہیں میں انہی میں تھوڑا سا اور انہی باتوں کو اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت زیادہ آپ کا وقت مجھے نہیں لینا ہے جی ٹائم ہے نماز بھی مجھے ہی پڑھا نہیں ہو نماز پڑھانے والے طالف صاحب بھی چلے گئے مجھے علم ہے اس بات کا آپ حضرت ایک صلوات پڑھیں محمد و عالمان میں نے حدیث صاحب کے سامنے پیش کی ہے آپ رمضان المبارک میں روزے کے عالم میں بیٹے ہوئے ہیں ذکر علی سن رہے ہیں رسول اسلام فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک جگہ قرآن ہو اور علی نہ ہو اور ایک جگہ علی ہو اور قرآن نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی اور جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا ہم رمضان المبارک میں ہیں سورہ قدر میں ارشادتا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا رمضان المبارک اور قرآن میں ایک خاص مماثلت پائی جاتی ہے خداوند عالم رمضان المبارک میں جو سب سے بہترین شب کو انٹوڈوس کر آیا ہے خدا نے وہ شب قدر ہے کہ سب سے بہترین ہے اس سے بہترین کوئی شب نہیں ہے توجہ فرمائیے گا اس سے بہترین کوئی شب نہیں ہے رمضان المبارک میں اور جتنی بھی راتیں وہ سب با فضیلت ہیں لیکن ان راتوں میں بھی شب قدر کا ہمپلہ کوئی نہیں ہو سکتا شب قدر کی برابری کوئی نہیں کر سکتا جے کہ دینے والا جب کرم دیتا ہے دینے والا جب فضیلتیں باٹھتا ہے تو رمضان المبارک کی پرفضیلت راتوں میں بھی ایک رات کو زیادہ فضیلت دے دیتا ہے ایک رات کو کم فضیلت دیتا ہے آپ جا کے خدا سے پوچھئے معبود شب قدر ان تمام راتوں سے زیادہ افضل کیسے ہو گئی کہا ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس لیے بافضیلت ہوئی ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے جس رات میں قرآن نازل ہو جاتا ہے وہ رات دوسرے راتوں کے برابر نہیں ہوا کرتی ہے یا یہ کہا جائے کہ دوسری راتیں مل کے اس رات کے جیسی نہیں ہو سکتی ہیں تو جس رات میں قرآن نازل ہوتا ہے اس رات کے جیسی کوئی رات نہیں ہو سکتی تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوتی ہے اس ذات کے جیسی کوئی ذات کیسے ہو سکتی ہے اس ذات کے جیسی کوئی ذات بھی نہیں ہو سکتی ہے ایک قرآن نازل ہو رہا ہے تو ساری راتوں سے ممتاز ہو گئی وہ رات ایک مرتبہ ایک ذات ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ ذات بھی تمام رات ذاتوں سے ممتاز ہو گئی ہے الگ ہو گئی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کیا مماثلت ہے رمضان میں اور قرآن میں رمضان میں قرآن نازل ہوا قرآن کے نزول دو ہیں آپ جانتے ہیں میں اپنے نوجوانوں کے لئے چند باتیں عرض کر دوں قرآن کے نزول دو ہیں آپ جب سور قدر پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے انزلناہو فی لیلت القدر انزلناہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے قرآن کی طرف ہم نے پورا قرآن شب قدر میں نازل کر دیا لیکن آپ سنتے ہیں کہ صاحب قرآن بستر پہ بھی نازل ہوا ہے مسجد میں بھی نازل ہوا ہے جنگ میں بھی نازل ہوا ہے مکہ میں بھی ہوا ہے مدینے میں بھی ہوا ہے اسے کہتے ہیں نزول تدریجی ایک مرتبہ قرآن کا نزول دفعی ہوتا ہے ایک مرتبہ قرآن کا نزول تدریجی ہوتا ہے نزول دفعی قرآن کا ایک مرتبہ رسول اسلام کے اوپر شب قدر میں ہو گیا اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے حالات آتے گئے جبرائیل آتے گئے اور قرآن کی آیتیں لے کر آتے گئے ایک مناسبت قرآن کی اور رمضان کی یہ ہے باقر علیہ السلام کے پاس آپ فرماتے ہیں لکل شیئن ربی میری گفتگو تھوڑی سی مسلسل ہے آپ تمام ان مناسبتوں کو ذہنوں میں رکھئے گا لکل شیئن ربی وربی القرآن رمضان ہر شیئے کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بہار رمضان المبارک ہے یعنی یہ رمضان المبارک قرآن کی بہار کا زمانہ شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا گیا اس قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ایک خاص مماثلت ہے قرآن میں اور رمضان میں خداوند عالم نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ جو شخص جس شخص کے بارے میں رسول نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے اس رمضان المبارک کی پر مبارک اور پر برکت راتوں میں اس کا ذکر کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ ہو تو خداوند عالم نے ایسا وسیلہ فراہم کر دیا کہ ایک مناسبت مولا کائنات کی رمضان المبارک سے یہ جڑ گئی کہ مولا کائنات کو ضرمت جو لگی وہ شب قدر لگی اور یہ میرے نوجوانوں کے لئے شاید ایک نئی بات ہو اب سے یہاں سے میں آپ کے اذہان کو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں جس کی طرف ہمارے صدر صاحب نے اشارہ کی اس طرف لانا چاہ رہا ہوں شاید آپ کے لئے یہ بہت نئی بات ہو کہ شب قدر عبادت کی رات ہوتی ہے شب قدر قرآن خانی کی رات ہوتی ہے شب قدر خدا سے تقرب کی رات ہوتی ہے یہ وہ رات ہے کہ جب ہر انسان چاہتا خدا سے قریب ہو علی کی مظلومیت کا اندازہ لگا یہ کہ علی کو قتل کرنے والے علی کے قاتل نے شب قدر ہی کا انتخاب کیوں کیا کیونکہ وہ اپنے فسق و فجور کی بنیاد پر وہ اپنی بے دینی کی بنیاد پر وہ اپنی بے راہ روی کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچا تھا کہ علی کو قتل کرنا ثواب ہے لہٰذا اس نے علی کو قتل کرنے کے لئے شب قدر کا انتخاب کیا کہ اس شب قدر میں اگر علی کو قتل کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا یہ علی کی مظلومیت ہے یہ علی کی مظلومیت ہے اور علی نے ضربت کھا کر اعلان کر دیا کہ فزد و رب القعبہ قتل ہونے والا کامیاب ہوا ہے قتل کرنے والا کامیاب نہیں ہوا تبجھو فرما رہے ہیں یہ سب سے اہم نکتہ ہے اس بات کا کہ اس نے قتل کیا تھا خدا کے قرب کے لئے یہ سوچ کر کہ چونکہ عبادت ہے علی کو قتل کرو ایک ایسے حالات فراہم کر دیئے گئے تھے خوارش کی طرف سے کیونکہ صرف دو گروہ میں مانتا ہوں یا تم دین اسلام میں داخل ہو یا تم دین اسلام سے خارج ہو دیسری صورت کوئی نہیں ہو سکتی ممکن ہے تم سنی ہو ممکن ہے تم شیعہ ہو ممکن ہے تم بریلوی ہو لیکن یا تم دین اسلام میں داخل ہو یا تم دین اسلام سے خارج ہو وہ کون سا مسلک ہو سکتا ہے جو دین سے جڑا ہوا خود کو بتائے اور اس کے یہاں علی نہ پائے جائے وہ کون سا مسلک ہے جو خود کو دین سے جوڑ کے بتائے کہ ہاں میں دین سے ہوں میں دیندار انسان ہوں اور اس کے یہاں علی نہ پائے جائے کیونکہ علی وہ ذات ہے جس نے اعلان بے سب سے لے کر قبر میں اتارنے تک رسول کا ساتھ دیا ہے کوئی ایسی فرق جو رسول کے ہمراہ اتنی زیادہ رہے آپ اسے چھوڑ کر اسلام کا کوئی تصور بنا سکتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے اسے چھوڑ کر اسلام کا کوئی تصور قابل قبول ہے ہی نہیں بات اب ہم کریں گے کہ آپ اتحاد کی وہ اتحاد ہے وہ اتحاد ہمارے درمیان ہے ہم سر نہیں جوڑتے ہیں اس کے لئے ہم محنتیں نہیں کرتے ہیں اس کے لئے ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں اس کے لئے اتحاد تو ہے ہمارے درمیان کون سا اتحاد ہونا چاہیے جو نہیں ہے آپ مجھے بتا دیجئے اتحاد کی کون سی قسم ہے جو ہونی چاہیے اور وہ ہمارے درمیان نہیں ہے جتنی قسمیں اتحاد کی ہو سکتی ہیں وہ سب ہیں ہمارے درمیان صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں ڈائیلوگ کریں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھیں ہم یہاں پر فضائلِ علی سنا رہے ہیں ہم یہاں پر ذکرِ علی سنا رہے ہیں یاد رکھئے ذکرِ علی کھڑے ہو کر میں یہاں ہزار سال سنا دوں گا اگر ہم نے قدم آگے نہیں بڑھایا تو ذکرِ علی کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہزار سال تک ہم سناتے رہے ہیں ایک مرتبہ علی ہم زبان سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے علی ایک مرتبہ علی ہم قلم سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے علی ایک مرتبہ علی ہم شیروں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے علی ایک مرتبہ علی ہم نصر میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے علی خدا کی قسم شیروں میں آپ علی کو سمجھاتے رہیے نصروں میں آپ علی کو سمجھاتے رہیے لفظوں میں آپ علی کو سمجھاتے رہیے تقریروں میں آپ علی کو سمجھاتے رہیے کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ عمل میں علی کو نہیں سمجھائیے گا آج دنیا کی جو یہ حالت ہو رہی ہے آج جو ہر جگہ بم پھٹ رہے ہیں لوگوں کو مارا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے یہ صرف اور صرف علی دشمنی ہے جو سامنے آ رہی ہے یاد رکھئے گا میری بات یہ صرف اور صرف علی دشمنی ہے آج کے لوگ یہ کہنے شیعہ نماز نہیں پڑھتے کل جب علی کو ضربت لگی تھی تو کہتے تھے کہ علی مسجد میں شہید ہوئے علی نماز پڑھتے تھے لنک جوڑیے تاریخ کا تاریخ سے تاریخ ہمیشہ قرآن نے بھی تاریخ بتائی ہے بہت ساری تاریخیں فیرون کو یاد کرو حامان کو یاد کرو لقمان کو یاد کیوں یاد کرو قرآن کوئی کہانی کی کتاب ہے قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب ہے نہیں قرآن فیرون نمرود حامان ان سب کے قصے سناتا ہے تاکہ ان کے قصے سنو اس وقت کے نمرود کے ذریعے سے آج کے نمرود کو پہچاننے کی کوشش کرو اس وقت کے فیرون کے ذریعے سے آج کے فیرون کو پہچاننے کی کوشش کرو قرآن خصلتیں بتاتا ہے قرآن صفات بتاتا ہے تاکہ ان خصلتوں اور صفات کے ذریعے سے تم ٹیل ہی کر سکو کہ فیرون اس زمانے میں ایسا کرتا تھا اس زمانے میں کیا کر رہا ہے اس زمانے میں فیرون کے مقابلے میں یا نمرود کے مقابلے میں موسیٰ اور ابراہیم نے کیا حکمت عملی اپنائی تھی اس زمانے تمہیں آج کے فیرون و موسیٰ کے زمانے میں کس طرح کا موسیٰ بننا ہے کس طرح کا ابراہیم بن کے ان کا مقابلہ کرنا ہے یا اس زمانے کے یزید کے مقابلے میں کس طریقے سے حسین کھڑا ہوا آج کے یزید کے مقابلے میں تمہیں کس طرح حسینی قربانیوں کو پیش کرنا ہے یہ صرف عمل سے ظاہر ہو سکتا ہے ایک مثال مجھے یاد آرہا ہے کہ میں نے دو تین سال قبل جب یہاں تقریر کی تھی تو شاید مجھے نہیں معلوم ہے میں نے دیا نہیں دی لیکن اکثر جگہ میں نے اپنی تقریروں میں اور مجلسوں میں یہ مثال میں نے دی ہے کہ ہم قلم کے ذریعے سے علی کو نہیں سمجھا سکتے ہم زبان کے ذریعے سے علی کو نہیں سمجھا سکتے الرسول نے کہا ہے کہ تمام دریاں اگر روشنائی بن جائیں تمام درخت اگر قلم بن جائیں تب بھی علی کے فضائل نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم کہاں سے سمجھائیں گے ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے ہیں علی کی فضیلتوں کو ایک مرتبہ آپ کانوں کے ذریعے سے سنانا چاہتے ہیں علی کو آپ آڈیو تک محدود کیوں رہتے ہیں آپ ویڈیو کیوں نہیں بنانا چاہتے ہیں علی سننے سے شاید اتنا نہ سمجھ میں آئے جتنا دکھنے سے سمجھ میں آ جائے میری بات یاد رکھیے گا علی سننے سے آج آپ نیجل بلاغہ پڑھتے ہیں یہ علی کا کمال ہے نہیں یہ سید رضی کا کمال ہے آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں نیجل بلاغہ علی کے کمال کا نام نہیں ہے نجانے اگر لکھا جاتا تو کتنی ایسی نحجل بلاغہیں ہو جاتی ہیں یہ تو کئی قرن کے بعد ان کے مکتب کے ایک شاگرد کا اپنا کمال تھا کہ انہوں نے تمام خطبات اور کلام کو اکھٹا کر کے علی کے کلام کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے گویا ایک طریقے سے انہوں نے علی کو پہچنوانے کی کوشش کی ہے علی کی زمان سے علی کی زمان یعنی یہ ہے عملی تحریک علی کے لیے یہ ہے عملی اقدام علی کے لیے یہ عملی طور پر انہوں نے علی کو بتایا ہے ہم زبان کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے نہیں سمجھا سکتی ہیں لیکن میں نے ایک مثال دیتی وہ مثال میں پھر ہی آ دے رہا ہوں آپ تصور کریں یہ مثال ہے اور مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہے آپ تصور کریں کہ آپ میں سے کسی نے گلاب کا پھول نہ دیکھا ہو اب میں گلاب کے پھول کی تشریح توزیح تعریف اور اس کے فضائے بیان کروں گلاب کا پھول نرم پتیاں لطیف پتیاں خوشبو اور ایسا خوش رنگ کے جیسے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے اس میں رنگ بھرا ہو اور شاعر مطین صاحب سے آپ کے یہ گلاب کے بارے میں قصیدہ لکھیں اور اس قصیدے کو آپ کے سامنے وہ سنائیں اور آپ کے سامنے گلاب مجسم ہو سکے نہیں ہو سکتا جو قدرت کے ہاتھوں کا شاہکار ہے وہ گناہگار زبانوں کے ذریعے سے بیان ہو بھی نہیں سکتا ہے قدرت کا شاہکار آپ لاکھ بیان کرنا چاہے آپ گلاب سمجھا نہیں سکتے جسے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں یہ گلاب کا پھول ہے وہ اتفاق سے کسی دن آپ کے گھر آ گیا آپ کے گھر کی میز پر گلاب کا اصلی پھول نہیں رکھا تھا نقلی پھول رکھا تھا جو آرٹیفیشل بنتے ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں وہی رنگ بھریں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کا لکھ وہی ہو جو اصلی گلاب کا لکھ ہے اس کی پتیاں ویسی ہی ہو جو اصلی گلاب کی ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے آپ کیا وہ آرٹیفیشل گلدستہ رکھا ہوا تھا آپ جس کے سامنے ایک سال سے بتا رہے تھے کہ آپ گلاب کا پھول ایسا ہوتا ہے گلاب کا پھول ویسا ہوتا ہے جب وہ آپ کے گھر پہ آیا نا تو آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو جس گلاب کے پھول کی میں بات کر رہا تھا یہی تو ہے وہ کہا یہ ہے کہا یہ اصلی نہیں ہے تو نقلی ہے کہا نقلی ایسا ہے اب اس کو دیکھ کے اس کا رییکشن کیا ہوگا کہ نقلی ایسا میاں تم لفظوں میں کیا بیان کر سکتے یہ تو بہت حسین اور بہت خوبصورت ہے یعنی وہ نقلی کو دیکھ کے کہہ رہا اصلی کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہے بس اس نقلی کے ذریعے سے وہ پہنچے گا کہ جب نقلی ایسا ہے تو اصلی کیسا ہوگا ہم اپنے آپ کو عملی طور پر علی والا بنانے کی کوشش کریں تاکہ دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا ہوگا چاہنے والے ایسے ہیں تو آقا کیسا ہوگا فالو کرنے والے ایسے ہیں تو امام کیسا ہوگا جب عملی طور پر اپنے عمل کے ذریعے سے ہم علی کو بتائیں گے تو یقیناً لوگوں کی سمجھ میں علی آئے گا علی یعنی عدالت کا دوسرا نام علی یعنی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے مرد مجاہد کا دوسرا نام علی وہ کہ جس کے یہاں عدالت ایسی تھی کہ جرد جردہ کو کہنا پڑ گیا کہ دنیا کے تمام مقتولین کسی نہ کسی جنم کی بنیاد پر قتل کیے جاتے ہیں علی وہ مقتول ہے جو شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کیا گیا ہے علی ایک ایسا امام ہے کہ اب الاسود دوئلی جیسا مقرب ترین صحابی جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا اب الاسود دوئلی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اب الاسود دوئلی ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جب مولا کائنات نے ظاہری طور پر خلعت خلافت کو پہنا ہے اس وقت جو قصیدہ خانی ہوئی تھی مولا کائنات کی شان میں ان قصیدہ خانوں میں ایک نام اب الاسود دوئلی کا تھا اور وہاں پر قصیدہ خانی کرنے والوں میں سے اب الاسود دوئلی نے یہ کہا تھا علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یا علی دنیا کی جب مولا کائنات کو حکومت ملی اور آپ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں اس وقت اب الاسود دوئلی نے کہا کہ مولا آپ دنیا کے واحد سلطان ہیں دنیا کے تمام بادشاہ اور تمام خلیفہ اور تمام سلطان کو عزت اس کی سلطنت کی بنیاد پر ملتی ہے آپ واحد بادشاہ ہیں جس نے حکومت کو عزت عطا کی ہے اس حکومت کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں ملی ہے یہ اب الاسود دوئلی اس اب الاسود دوئلی کو مسند قضامت پر ایک جگہ جج بنا کے بھیجا تھا اور وہاں سے اتار دیا بھیج دیا کہا اب الاسود تم چھوڑ دو مولا میں نے خطا کیا کیا ہے میری غلطی کیا ہے جج بنانے کے بعد پھر ہٹا دیا یا علی بتائیے میری غلطی کیا ہے کہا نہیں غلطی نہیں ہے تمہاری آواز بڑی کرخت ہے تمہاری آواز میں شدت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مظلوم آئے اور تمہاری آواز سے متاثر ہو کر اپنا درد بیان نہ کر پائے میں علی یہ نہیں چاہتا کہ میرے حکومت میں دور خلافت میں کوئی جج ایسا بیٹا ہو جس کی آواز سے متاثر ہو کر کوئی مظلوم اپنا درد نہ بیان کر سکتا ہے یہ شدت عدالت ہے اور یہی شدت عدالت علی کے قتل کا سبب بنی ہے یہی شدت عدالت علی کے خون بہائے جانے کا سبب بنی ہے یہ علی کی عدالت ہے مَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ أَقَرَّأَ عَدَاءُهُ بِفَضْلِهُ یہی جر جردہ کہتا ہے میں وہ شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کی فضیلتوں کا اقرار اس کے دشمنوں نے بھی کیا ہے ظاہراً دشمن ہے لیکن اس کی فضیلتوں کا اقرار کر رہا ہے ابھی احمد عالمی صاحب نے بھی آپ کو ڈاکٹر خلیل جبران کے بارے میں بتایا یہی خلیل جبران انہوں نے کہا علی نسخة مفردہ علی ایک لوتی شخصیت ہے کہ جس کی مثال عزل میں بھی نہیں تھی اور عبد میں بھی نہیں ہوگی ایک لوتی شخصیت ہے نسخة مفردہ اور بھی بہت سارے دانشوران ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعت فیہ الاغداد علی کے اندر ایسی صفات جمع ہو گئی ہیں جو آپس میں ملتی نہیں ہیں زد ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی زد بہت ساری صفتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہوتی ہیں شاعر کبھی جنگجو نہیں ہو سکتا ہے شاعر لطیف مزاج کا ہوتا ہے لیکن علی وہ شاعر ہے جو جنگجو بھی ہے اور جب تلوار چلاتا ہے تو ویسا مرد مجاہد کسی کو نظر نہیں آتا تاریخ میں اور آسمانِ عدب کا ایسا آفتاب ہے کہ نحج البلاغہ تو اس کے کئی قرن کے بعد ایک شاگرت کی جمع کی ہوئی اس کے مکتب کے شاگرت کی جمع کی ہوئی چند تحریروں کا نام ہے چند تحریروں کا نام ہے علی نے اپنے ہاتھوں سے نحج البلاغہ نہیں لکھی ہے پھر آپ کہیں گے علی نے کیا کیا نحج البلاغہ علی نے نہیں لکھی تو علی نے کیا کیا علی نے قمبر بنایا علی نے میشم بنایا علی نے سلمان بنایا علی نے بوزر بنایا یہ ہے علی کی تعلیم اس دنیا میں سب کچھ بنانا آسان ہے انسان بنانا بڑا مشکل ہے علی انسان بنا کر لوگوں کر گیا انسان بنا ایک نفس کے اوپر آپ تصرف کر لیں ایک انسان کے اوپر آپ تصرف کر لیں یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ میں نے ایک جملہ کہا ہوں اور اسی جملے پر میں اپنی بات کو ایک پیغام کے ساتھ ختم کر رہا ہوں اور وہ جملہ کیا ہے کہ عملی طور پر ہم اپنے آپ کو علی والا بتائیں اور بنائیں عملی طور ہم اپنے عمل میں علی کو لے کر آئیں یہ جو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے آج اسلام کے نام پر آپ کو مانو ہے یہ مسلمان کر رہا ہے کوئت میں قطیف میں افغانستان میں عراق میں یہ جہاں جہاں ہو رہا ہے نام پر اسلام کے ہو رہا ہے لیکن یہ سب مسلمان نہیں کر رہے ہیں جو مسلمان ہوگا وہ کر بھی نہیں سکتا ہے ایسا اور اگر ایسا کرے گا بھی تو مسلمان نہیں رہے گا یہ مسلمان نہیں کر رہے ہیں یہ دنیا کی چند نام نہاد طاقتیں ہیں جنہیں بعض نام نہاد مسلمانوں نے طاقت تسلیم کر لیا ہے اگر ہم طاقت تسلیم نہ کریں تو ان کی طاقت کیسی طاقت تو صرف آپ تسلیم کرنے کی رہ گئی ہے نا صرف تسلیم کرنے کی رہ گئی ہے کہ ہاں ہم نے آپ کو اپنی طاقت تسلیم کر لیا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ کی ایکنومی پر نظر رکھے رہے کہ صاحب اگر یہ ڈاؤن ہو گئی تو پھر ہمارے یہاں رزق کی تنگی آ جائے گی وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے مسلمان کے پاس قرآن ہے جو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے روح زمین پر کوئی زمین نہیں ہے جس کا رزق ہم دیتے ہیں اگر تم مسلمان ہو تو قرآن پر ایمان رکھو خدا پر ایمان رکھو تمہارا رزق خدا دیتا ہے امریکہ کی ایکنومی نہیں رہتی ہے جو امریکہ کی ایکنومی سے ڈر گیا گویا وہ مسلمان ہیں اب وہ اپنی طرف سے بہت ساری چالیں چلے گا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے باطل پانی کے بلبلے کی طرح ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے حق پائدار ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے حق ہمیشہ ثابت شدہ رہتا ہے اسے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے چنانچہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے دہشتگردی کے ذریعے سے ظلم کے ذریعے سے بم پھوڑنے کے ذریعے سے یہ سب اسلام کے دشمن ہیں دو ملک ہیں میں کھلے عام کہہ رہا ہوں کھلے عام کہہ رہا ہوں دو ملک ہیں ایک کا نام اسرائیل ایک کا نام امریکہ ان دونوں ملکوں کا مذہب الگ الگ ہے میں آخری بات اپنی کہہ رہا ہوں ایک یہودیت سے تعلق ہے ایک کا عیسائیت سے تعلق ہے ہم کونسی قوم ہیں آپ کو بتا دیں ہمیں مسلمان ہمارا تعلق ہے اس دین سے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے توجہ فرمائیے گا یہ تین قوم ہیں یہودیت اور عیسائیت یہودیوں کی کتاب الگ ہے ان کا نبی الگ ہے عیسائیوں کی کتاب الگ ہے ان کا نبی الگ ہے میں آپ کو ایک چھوڑا سا واقعہ سنا دوں ہم کون سی قوم ہیں ایک یہودی کی انگوٹی مدینے میں کھو گئی یہ انگوٹی یہ انگوٹی تو فیروزے کی ہے ایران کی ہے اس کی قیمت زیادہ نہیں اس کی ہیرے کی تھی بڑی قیمتی مدینے میں کھو گئی اس نے منادی کرائی کہ صاحب میری ہیرے کی انگوٹی جو بہت قیمتی ہے مدینے میں کھو گئی جس کو ملی ہو یہ دے دیں اب ظاہر سے بات ہے کسی نے کسی کو تو ملی ہوگی یہودی نے منادی کرائی ایک مسلمان ایک مسلمان سچے مسلمان کو ملی اس نے کہا اچھا میں اتنے دن سے ڈھون رہا تھا کہ اس کا مالک کون ہے آخر کار منادی ہوگئی گیا اور جانے کے بعد اس نے وہ انگوٹی اتاری اور کہا کہ بھائی یہ بہت دن سے میرے پاس ہے مجھے ملی تھی یہ آپ رکھ لیجی یہودی حیران ہوگیا کہا تمہیں اس کی قیمت نہیں معلوم کہا معلوم ہے یہی رکھی ہے کہا بتاؤ اندازہ جو اس نے بتایا وہ بھی کم بتایا کہا اس سے زیادہ ہے کہا تمہیں اس کی قیمت معلوم تھی پھر بھی تم نے واپس کر دی کہا کیوں کہا اس لیے کہ مسلمان انگوٹی پہ دھوڑی بکتا ہے اس نے کہا مسلمان انگوٹی پہ دھوڑی بکتا ہے کہا مطلب کیا ہوا کہا دیکھو تم ہو یہودی تمہارے نبی کا نام ہے موسیٰ میں ہوں مسلمان مسلمان میرے نبی کا نام ہے محمد کل تم بھی محشر میں جاؤ گے میں بھی محشر میں جاؤں گا تمہارا نبی بھی محشر میں جائے گا میرا نبی بھی محشر میں جائے گا دیکھیں کتنی اچھی لوجک سے اس نے سمجھایا اپنے مسلمان ہونے کو کہا تمہارا نبی بھی جائے گا اور میرا نبی بھی جائے گا یہ دونوں نبی اکھٹا ہوں گے تمہاری انگوٹی غائب ہوئی مدینے میں کل جب تم اپنے نبی کو محشر میں دیکھو گے تم دوڑے دوڑے جاؤں گے کہ صاحب میری نبی میری انگوٹی مسلمانوں کے نبی کے شہر میں گم ہو گئی تھی اور یہ انگوٹی جو ہے وہ کسی امتی نے پائی تھی اور وہ انگوٹی جو ہے وہ صاحب مجھے ملی نہیں تو کل تمہارا نبی میدان محشر میں میرے نبی کے پاس آکے شکایت کرے گا کہیں میدان محشر میں میری وجہ سے میرے نبی کا سر شرم سے جھک نہ جائے اس لئے یہ انگوٹی میں نے واپس کر دیا یہ ہے مسلمان جسے اپنی نبی کی عزت کا خیال ہوتا ہے جسے اپنے دین کی عزت کا خیال ہوتا ہے جسے قرآن کی عزت کا خیال ہوتا ہے جو قرآن کی دھجیاں اڑائیں جو ایک اے فورٹی سیون کے مقابلے میں قرآن لے کر ایسے کھڑا ہو جائے جہاں نالوں میں سے قرآن نکل رہے ہو معاذ الله معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہاں قرآن کا اعترام ہوگا وہاں دین کا اعترام ہوگا وہاں نبی کا اعترام ہوگا وہاں صرف اور صرف امریکی اور یہودی پالیسیوں کا اعترام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یہ دو قومیں ہیں ایک کا تعلق عیسائیت سے ہے ایک کا تعلق یہودیت سے ہے ایک اسرائیل میں رہتے ہیں جو قابض ہے ایک امریکہ میں رہتے ہیں دونوں کی زبان الگ ہے یہ حسن نصر اللہ کی زبان اب میں بول رہا ہوں ایک بار ملنے کا شرب بھی ہوا ہے مجھے دونوں کی زبان الگ ہے دونوں کا ملک الگ ہے دونوں کا مذہب الگ ہے دونوں کی کتاب الگ ہے دونوں کا نبی الگ ہے لیکن یہ دونوں جب مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں تو اپنی کتاب کو درقنار کر دیتے ہیں اپنے نبی کو درقنار کر دیتے ہیں اپنے دین کو اپنی زبان کو درقنار کر دیتے ہیں مل کے آ کے بیٹھ کے ہاتھ ملاتے ہیں آپس میں اتحاد کرتے ہیں اور جم کے مل کے مسلمانوں سے حملہ کرتے ہیں مسلمانوں سے لڑتے ہیں حیف ہے مسلمانوں کی قسمت پر ان کی کتاب ایک ہے ان کا نبی ایک ہے ان کا قبلہ ایک ہے ان کی نماز ایک ہے ان کا دین ایک ہے سب کچھ ایک ہونے کے باوجود یہ مسلمان افراد افریقہ شکاری یعنی اتحاد پایا جاتا ہے صرف بیٹ کے بات کرنے کے جو ہوا تھے ہمارے ہاں کیا ایسی چیز ہے جو الگ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الگ ہے ہمارے ہاں قرآن ایک ہے وہی تیس باروں کا سورہ حمد سے شروع ہو کر ونناس کی سین پر ختم ہونے والا قرآن سب کے پاس ہے خداوندی عالم اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق انعیت فرمائے خداوندی عالم حقیقی دین کو ہمیں سمجھنے اور اس حقیقی دین کو اپنانے کی توفیق انعیت فرمائے خداوندی عالم ہمیں حقیقی طور پر فضائل محمد و فضائل علی سے آشنا فرمائے اور اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی سعادت اتا فرمائے بارِ الٰہ بحق محمد و عالم حمد رمضان المبارک کی ایام گزر رہے ہیں اور ان ایام میں اگر رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں اب بھی ہمارے شامل حال نہیں ہوئی ہیں تو اس ماہ رمضان میں ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب اور مالا مال فرمائے بارِ الٰہ بحق محمد و عالم حمد اس رمضان المبارک کی پر برکت راتوں اور پر برکت دنوں کے صدقے میں ہمارے نام عمال میں جتنے بھی گناہنے کبیرہ صغیرہ ہم سے جانے ان جانے میں سرزد ہو گئے ہوں معبود ہمارے تمام گناہوں پر معاف فرما ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما دین فہمی کا شعور ہمارے اندر بیدار فرما حقیقی دین کو سمجھنے اور حقیقی دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہمیں عنایت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا پیش کرتا ہوں عرص کیا کہ متین ہم سے نہ پوچھو علی کے بارے میں متین ہم سے نہ پوچھو علی کے بارے میں ولی بتائے گا کوئی ولی کے بارے میں اور پیلائے شیر جو قاتل کو اپنے ہاتھوں سے پیلائے شیر جو قاتل کو اپنے ہاتھوں سے بجز علی کے سنا ہے کسی کے بارے میں متین ہم سے نہ پوچھو علی کے بارے میں ولی بتائے گا کوئی ولی کے بارے میں پیلائے شیر جو قاتل کو اپنے ہاتھوں سے بجز علی کے سنا ہے کسی کے بارے میں تو قطع دیکھیں کہ اللہ غنی دیکھئے مولا کی یہ عظمت اللہ غنی دیکھئے مولا کی یہ عظمت کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت اور بستر پہ پیمبر کے بھی سوئے میرے آقا کیا بات ہے بستر پہ پیمبر کے بھی سوئے میرے مولا حیاب کی قسمت میں فضیلت ہی فضیلت عرص کرتا ہوں اللہ غنی دیکھئے مولا کی یہ عظمت کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت بستر پہ پیمبر کے بھی سوئے میرے مولا ہے آپ کی صورت میں فضیلت ہی فضیلت اور اس کہا کہ مرتبہ چار میں سے دیکھیں مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھئے مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھئے علم کا کہتے ہیں دروازہ پیمبر دیکھئے علم کا کہتے ہیں دروازہ پیمبر دیکھئے ایک کوزے میں نہ جانے کتنے دریاں بند ہیں ایک کوزے میں نجانے کتنے دریا بند ہیں حیدر کررار کے خدبے کو پڑھ کر دیکھئے مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھئے علم کا کہتے ہیں دروازہ پیمبر دیکھئے ایک کوزے میں نجانے کتنے دریا بند ہیں میرے مولا کے ذرا خدبے کو پڑھ کر دیکھئے حیدر کررار کے خدبے کو پڑھ کر دیکھئے اور اس کرتا ہوں کہ نعرہِ حیدر نے رن میں یہ بھی ثابت کر دیا حضور نعرہِ حیدر نے رن میں یہ بھی ثابت کر دیا کیسے لگتے ہیں ہزاروں سے بہتر دیکھئے نعرہِ حیدر نے رن میں یہ بھی ثابت کر دیا کیسے لگتے ہیں ہزاروں سے بہتر دیکھئے مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھئے اور منقبت کے چند شہر کے افضل ہے وہ آلہ ہے دنیا سے نرالہ ہے افضل ہے وہ آلہ ہے دنیا سے نرالا ہے سرکار دو عالم کی جو گوت کا پالا ہے سبحان اللہ افضل ہے وہ آلہ ہے دنیا سے نرالا ہے سرکار دو عالم کی جو گوت کا پالا ہے بھئے دنیا میں چراغاں ہیں حیدر کے چراغوں سے کیا بات ہے دنیا میں دنیا میں چراغاں ہیں حیدر کے چراغوں سے اور حیدر کے شبستہ میں زہرہ سے اجالا ہے بھئے کیا بات ہے افضل ہے وہ عالی ہے دنیا سے نرالا ہے سرکار دو عالم کی جو گوت کا پالا ہے دنیا میں چراغاں ہے حیدر کے چراغوں سے اور حیدر کے شبستہ میں زہرہ سے اجالا ہے اور آخر شیر کے پھولوں کی طرح میں نے شبنم سے وضو کر کے پھولوں کی طرح میں نے شبنم سے وضو کر کے گلہائے عقیدت کو ہر شیر میں ڈھالا ہے ازادی چارمیس نے ملازہ فرمانے سکرتوں کی دوشے پیغمبر نے بوسے پائے حیدر کے لیے دوشے پیغمبر نے بوسے پائے حیدر کے لیے جانے کس منزل پہ ہیں حیدر پیغمبر کے لیے دوشے پیغمبر نے بوسے پائے حیدر کے لیے جانے کس منزل پہ ہیں حیدر پیغمبر کے لیے خیبرو خندق کا میدان ہو کی ہو جنگ اوہد ایک برادر کام آیا ایک برادر کے لیے خیبرو خندق کا میدان ہو کی ہو جنگ اوہد ایک برادر کام آیا ایک برادر کے لیے ایک برادر کام آیا ایک برادر کے لیے پیکھیں کہ در سے حیدر کے جو وابستہ مقدر ہو گیا در سے حیدر کے جو وابستہ مقدر ہو گیا ذرہ سورج ہو گیا قطرہ سمندر ہو گیا در سے حیدر کے جو وابستہ مقدر ہو گیا ذرہ سورج ہو گیا قطرہ سمندر ہو گیا بھٹ کے انسانوں نے پایا جب درِ آلِ رسول کوئی قمبر ہو گیا کوئی عبوزر ہو گیا کوئی قمبر ہو گیا کوئی عبوزر ہو گیا کوئی قمبر ہو گیا کوئی عبوزر ہو گیا زیادہ یہ بھی چارمی سے چکی شہدتی مولا کائنات بھی اس لئے چارمی سے میں اسی رفت میں ارس کرتا ہوں کہ مسجدِ کوفہ میں آئی ہے قیامت دیکھئے مسجدِ کوفہ میں آئی ہے قیامت دیکھئے سجدہِ حق میں چلی مولا پہ ضربت دیکھئے شبرو شبیر روتے ہیں لپٹ کر باپ سے آیتیں بے چین ہیں قرآن پہ آفت دیکھئے آیتیں بے چین ہیں شبرو شبیر روتے ہیں لپٹ کر باپ سے آیتیں بے چین ہیں قرآن پہ آفت دیکھئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا ایک آئیات کی یومی شاہدت کی مناسبت سے مناسبت کیا گیا چندہ شاہدت میں اشکارا ہوں شبیر روتے ہیں علی نے سجدہِ خالق میں تیر کھائی ہے علی نے سجدہِ خالق میں تیر کھائی ہے جہاں میں قبل قیامت قیامت آئی ہے خوئی تھی خانہِ کعبہ میں جس کی پیدائش خدا کے کھر میں خدا کے کھر میں اسی نے وفات پائی ہے مہے سیاں کی انیس میں تھی وقت سہر کہ شمدین نبی خبر نے بجھائی ہے مجی تھی سہر میں تلوار ابنِ ملجم کی جو فر پہ سیدہِ وظلوم پر لگائی ہے نمازِ صبحوں میں مشہور تھے اماموں ابھی کہ سر میں کے ستمگار کی دنائی ہے ندا فلک سے یعنی امام پتل ہوا ستم کے ہاتھوں نے بنیادِ کعبہ ڈھائی ہے حرم میں شوڑ قیامت کا ہو گیا برپا زمین ایک کعبہ بھرس غم سے تھر تھر آئی ہی ہے اردی کے پاس گری کہکے زنب و فلسوں یہ کس نے حالتِ زارب کی بنائی ہے ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے اے بابا ذرا سی پیر میں یہ کیا سیبر آئی ہی ہے سروں سے باب کسایا اُٹھا یتیم ہوئے گھڑی ایک ایسی مقدر میں اب دکھائی ہی ہے علی نے سجدہ خالپ میں تیغ کھائی ہے جہاں قبل خیامت 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 ب suicide خیامت